اسلام علیکم آدھاب ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر اور آفیت سے ہوں گے آج نئی بحث میں نئی بات کو لے کر پھر سے آئے ہیں جس طرح کال دن چرچا رہا بارہ موچر کے ایشو کے اوپر اسی طرح آج بھی اس بارہ موچر کو ڈیفائن کرنے کے لئے میرے ساتھ سید اکرم حسین آل لینڈ ڈونر ایسوسیشن پریزیڈنٹ رامبن سے ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آخر کار یہ کن کن ڈپارٹمنٹوں کے اوپر لاغو ہوا ہے کون سے لوگ اس میں آتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں لوگوں کے جو دل میں ہیں تھوڑا سا مطلب مس انڈرسٹینڈنگ ہے دماغ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو جو ہے میسیج گلت جا رہا ہے ان کو پتہ نہیں ہے بارہ موچر میں کون سے لوگ آتے ہیں کون سے نہیں ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم آپ کے جو سوال ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پر شو آف کرتے ہیں ہم ان کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پر اور آپ کو بھی سوالوں کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں تو سعید اکرم صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج پھر سے ایک بار آل ٹائپ صاحب نیوز میں اسلام علیکم قفایت جی میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جیسے کہ آپ اکثر لینڈ ڈانورس یا کے ڈیلی ویجر جو بھی ہیں جمہو کشمیر میں ان کی آواز بن کر گورنمنٹ کے سامنے ہماری باتیں رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اکرم صاحب جانا چاہتا ہوں اکرم صاحب جاننا چاہتا ہوں آج بارہ اوٹر کا ایشو ختم ہو گیا ہے رائیڈر ختم ہو گیا جو ایک ایک قسم کا کالا جو ہے ایک رول لگایا گیا تھا ڈیلی ویجر کے کچھ ڈیلی ویجر کے اوپر تو کس طرح لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں اپنے جو بھی تو شاید اکرم سعید اکرم کا جو ہے سگنل ہے تھوڑا سا ویک ہے لائن ان کی کٹ ہو رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ شیئر بار بار فون آ رہے ہیں جیسے آپ کو آ رہے ہیں مجھے بھی آ رہے ہیں جے تو لہٰذا میں شکر گزار ہوں اپنے ڈیپارٹمنٹ کا جو ہمارے سربرہان ہیں اپنے ڈیپارٹمنٹ کے یا باقے ڈیپارٹمنٹ جو بھی ہیں جن پہ کی زیادہ تر تو یہ پی اچی ڈیپارٹمنٹ پہ ہی لگا تھا یہ بارہ ووچر کا رائیڈر تو آج بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کی لائنڈ ڈونرز اور جو باقے ہمارے ساتھ ہی ہیں جن پہ کی یہ رائیڈر لگایا گیا تھا وہ اس سے نکلے ہیں ان کو بھی تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لائیو کے دوران فون نہ کریں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فون پر فون آ رہے ہیں ان کو بھی فون آ رہے ہیں لہذا میں یہی بات دورانا چاہوں گا کہ میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور مبارک ہے ان لوگوں کو جو اس رائیڈر سے آج نکلے اکرم صاحب جاننا چاہتا ہوں آج بہت ساری اسوسیشنیں بہت ساری اسوسیشنیں ایسی ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک بورہ ہم نے کیا ہے دوسرا بورہ ہم نے اس کو ختم کروایا ہے آخر کار کس نے کروایا ہے کتنے پاپڑ بھیلیں گے لوگ تو جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کی فون پر فون لوگ کر رہے ہیں لوگوں سے گزارش ہے کہ فون نہ کر رہے ہیں اس وقت مالک جی فون کر رہے تھے لہذا وہ بھی آ رہے ہیں شاید لائے رو یہ جو بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہمارے تھے ان پر یہ لاغو تھا اور یہ جو آپ دہرا رہے تھے کہ کن لوگوں کو کن لوگوں کی وجہ سے یہ آج یہ رائیڈر ختم ہوا ہے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے تو میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا جن لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا اپنی طرف سے کوئی غلط نہیں کرتا سارے اسی پہ کام کر رہے تھے کہ کیسے یہ رائیڈر ختم ہو کیسے یہ ڈیلی ویجر یا لینڈ اونر ہوں اس سے نکلیں اپنی اپنی لڑائی سب لڑ رہے تھے جیسے جو بھی اس میں سیکشن تھا لینڈ اونر تو ہم بھی اس کی لڑائی لڑ رہے تھے ہمارے اور ساتھی بھی تھے جو اس کی لڑائی لڑ رہے تھے تو کوشش سب کی یہی تھی اب کریڈر کی بات یہ ہے کہ آج چاہتے ہیں ہر کوئی کریڈر لینا تو چلو ان لوگوں کا تو یہ کریڈر لینے کا ہے لیکن ہمیں کسی کریڈر کی ضرورت نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ کم سے کم جن لوگوں نے اس پہ سٹرگل کیا جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے ان کی وجہ سے آج یہ ایک اچھی کامیابی دل پر تو ہمیں اس کو انجائی کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں اسی کو آگے لے کر اس پہ بڑھنا چاہیے آگیا اب جو ہمارے آگلے معاملات ہیں ان کو حل کرنی کی کوشش کرنی چاہیے اکرم صاحب جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک بھاہی نے لکھا ہے زہید خان کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہے سیب پسند نہیں آتے ہیں ان کو ٹیماتر پسند آتے ہیں تو زہید خان نے لکھا ہے کہ شاید میں کوئی غلط بات یہاں پر نہیں کر رہا ہوں یہاں پر مجھے بول رہا ہے کہ بکواز باندھ کرو تو چلو زہید خان نے کیا لکھا کیا نہیں کیا نہیں لکھا کیا نہیں اکثر لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے پہلا سٹیپ آج کراس کیا جس طرح مینیموم ویجز ایکٹ کا جو مطلب فائل پڑھی ہوئی ہے اس سے پہلے کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ بارہ موچر کا تھا سارے ڈیڈی ویجر جو ہیں ایک سمان ہو گئے جس طرح بارہ موچر کے کچھ لوگ تھے وہ بھی اب ان میں شمار ہو گئے ہیں ان کو بھی جس طرح ان کو سیلڈی ملتی اسی طرح ان کو بھی ملتی تھی ملے گیا تو کافی جس وقت یہ اعلان ہوا جس وقت یہ آرڈر نکلا سرکولیٹ ہوا آرڈر اس کے بعد تو کافی فون آپ کو بھی آئے ہوں گے جس طرح کی لہر لوگوں میں ہے خوشی کی بہت زیادہ کیونکہ اکثر جب یہ لوگ فون کرتے تھے میرے ساتھی تو بہت مشکل ہوتا تھا بہت برا بھی لگتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ انجسٹس ہے ہم نے لڑائی لڑی اس کے بارے میں تو جب ہم جگہ جگہ گئے اور میں نے ایک چیز وہاں پہ رکھی کہ جو ہمارے لینڈورنس ہیں خاص کر میں لینڈورنس کی بات کروں گا تو ان کو اس رائیڈر میں کیوں فس آیا گیا اگر گورنمنٹ آرڈر کرتی ہے ایک ٹھیک آرڈر ہوتا ہے کمپٹیٹر آتھارٹی کا آرڈر آیا تو پھر فس آیا کیوں گیا اور باقی لوگوں نے بھی اپنی بات رکھی تو آج جب تب وہ فون کر دیتے تھے تو برا لگتا تھا لیکن آج کم سے کم ایک چیز ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس چیز سے باہر کیا گیا ہے اور اس پرابلم سے ان کو یہ پرابلم ان سے سالو ہو گئی ہے لہذا بہت اچھا تو ابھی کیا آگے کی کیا ہے جیسے کہ لوگوں کا سوال ہے کافی بڑا سوال ہے لینڈ ڈونر کا بھی ہے سی پی ورکر کا بھی ہے کیونکہ اکثر آپ پہلے تو ایک ڈپارٹمنٹ کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا اب تو لوگوں کو مطلب پیچی والا یہاں پر کوئی آئے لائیو میں تو اسی سے امیدیں جوڑ لیتے ہیں کوئی دوسرا ہے مطلب آپ مان لیجئے کہ یہاں پر جو بھی لائیو میں آئے گا اس سے سوال لوگ کرتے ہی کرتے ہیں کیا آگے کی کیا رنگ نیتی ہے کیا کب ملے گا ڈیلی ویجنوں کو مینیموم ویجز ایکٹ کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے جو سرکار کی طرف سے میں آج کھل کر ایک بات کرنا چاہوں گا ویسے زیادہ بات کر نہیں پاؤں گا آپ کو پتا ہے بیٹری لو ہے بہت سارے لوگوں نے آپ کو یہ کہا ہوگا یہاں پر لائیٹ کی بھی پرابلم ہے آج کل تو میں کوئی چیزیں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے جو لینڈ ڈونرز کی بات ہے یا جو دوسرے ان کی بات ہے کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سرکار کے سامنے بار بار پیش ہو رہے ہیں اور سرکار کو میں اب ایک چیز کہوں گا سرکار کے سامنے اگر سرکار ہم پہ کسی پہ بھی سوال اٹھاتی ہے تو ہمیں پیش ہونا چاہیے جیسے کفائد جی ابھی کسی نے ایک کمنٹ کیا آپ کے بارے میں تو آپ کو کلیر کرنا چاہیے بھائی میرا قصور کیا ہے اگر میں آپ کے سامنے آپ کی بات جگہ جگہ رکھتا ہوں تو میرا قصور کوئی نہیں ہے لہٰذا اگر ہم پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کلیر کرنی چاہیے سرکار کے سامنے کہ آخر جو ہمارے آرڈر ہوئے ہیں جن لوگوں کے بھی مطلب کمٹنٹ آتھارٹی سے آرڈر ہیں یا لیگلی آرڈر ہوئے ہیں تو ان کو پیش ہونا چاہیے اب ہم اگر میں ٹھیکہ لے لوں اپنا تو میرا ہو نہیں رہا لینڈورنس کا میرے لینڈورنس ہی کتی سو لگے ہیں اور کچھ میرے ڈراپ ہوئے ہیں تو مجھے چاہیے کہ پہلے میں اپنے سیکشن کی بات کروں اور جب میں کر سکوں گا اگر میرے کتی سو پار ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کی امیدیں مجھ سے جڑیں گے اب میرے کتی سو یہیں رہ جائیں گے میں پورے ساٹھ ہزار کی بات کروں گا پھر ایک لاکھ تک پہنچوں گا پھر ڈیڑھ لاکھ تک بات کرنے لگ جاؤں گا تو یہ تو پھر میس گائیڈ ہوگے نا میرے ساتھی بات جو ہے تو لہذا ہمیں اپنے اپنے سیکشن کو کلیر کروانا چاہیے ہمیں سرکار کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ اگر ہم ہیں قصور کیا ہے ہمارا اگر ہم میں سے کوئی غلط لگتا ہے سرکار کو تو باہر کر دے تو صحیح ہے ان کو آگے لائے تو سوال ہی کیوں ہم بنا رہے ہیں لہذا لیڈرشپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے سرکار کے سامنے جانا چاہیے کہ اگر ہم صحیح ہیں تو رگولرائز کیا جائے اگر صحیح نہیں ہے تو باہر کیا جائے لہذا یہ جو آج کے جو ایڈمسٹریشن ہے ہاں بہانہ ملتا ہے ہم دے رہے ہیں نا بہانہ ہماری لیڈرشپ کہیں نہ کہیں یہ بہانہ انہیں دے رہی ہے لہذا ہماری لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے میں خود لینڈ آنر سے باہر نہیں جاتا ہوں حالانکہ مجھے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں جو مجھے معلوم ہے جو پتہ ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں ان لوگوں کو وہ بھی میرے بھائی ہیں لیکن جب میں خود ہی فسا ہوں تو میں دوسروں کو کہوں گا جو خود دلدل میں فسا ہوگا وہ کیا دوسرے کو نکالے گا لہذا یہ تو صیحیح بات ہے جب میں خود کو کچھ پار کروا لوں گا تو پھر دوسروں کی امیدیں میرے ساتھ جڑیں گی آپ سے اور ایک بات جاننا چاہتا ہوں یہاں پر سیری کلچر اور پھشریز اور ایریگیشن کے میسیجز آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی بارہ موچر کا رائیڈر لگا ہوا تھا کیا بارہ موچر کا رائیڈر ان کے اوپر ہٹا کی نہیں کہ صرف پیچی کے اوپر سرکار کا ایک خیال ہے اس میں یہ سیری کلچر اور ایریگیشن جی سرکار کا یہ فیصلہ ہے یہ ریلیکزیشن دی گئی ہے جن پہ یہ رائیڈر لگا تھا مطلب اس میں سب آتے ہیں بلکل آتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کے جو کمیشنر سیکٹری ہیں وہ اس میں سٹیپ لیں گے اگر ہمارے کمیشنر سیکٹری اس میں سٹیپ لیا ہے تو ان کے ساتھ مطلب فائنس کمیشنر کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی ہے تو اگلا سٹیپ ان کا ہوگا یہ اپ لیپٹ ہو جائے گا بلکل تو کیا کہیں گے لوگوں کو کیونکہ آپ کے پاس بیٹری بھی نہیں ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں آپ سے لوں گا کیا کہیں گے آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک ہمیں پیش ہونا ہے سرکار کے سامنے اور کھل کر ہمیں سامنے آنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے جو صحیح مطلب بیکڈور انٹریز نہیں ہیں کیونکہ یہ سوال اٹھتے ہیں اب ہم ان سوالوں سے اگر کنارہ کشی کریں گے اگر ان سے بھاگتے پھریں گے تو کہیں نہ کہیں ڈیلی بیجز کو نقصان ہو رہا ہے بلکل تو لہٰذا جو جو سیکشن اس میں کلیر آتا ہے اپنے اپنے سیکشن کو کلیر کروائیے تو سرکار کو وہ موقع نہ دیں آن کہ سرکار آپ پہ سوال اٹھائے ہاں اگر ہم سب کی بات کرنے لگ گئے تو پھر مجھے کون سا مجھے کیا پتا ہے مجھے اپنے لینڈورنس کی اگر نہیں پتا تو میں دوسرے کو کیسے پھر سفارش کروں گا کہ ہاں سرکار کو ایسے بہانہ ملتا ہے نہیں جی یہ ہے وہ ہے تو سرکار کو کہنا چاہیے ہمیں کہ سرکار کلیر کریں اگر میرا لینڈورنر ہے کتی سو ہمارے لینڈورنس کے آرڈر ہوئے ہیں بازابتہ طور زمینیں دی ہیں کروڑوں کی اور پچھلے بیس بیس سال سے ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے اس دھوکے کو اگر اس کی برپائی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں لہذا اگر میرے میں بھی اگر میرے جو لینڈورنرز ہیں کہیں نہ کہیں سرکار کو اگر غلط لگتا ہے کہیں پہ بھی ہم اس کے لیے بلکل جواب دے ہیں اور پیش ہونا چاہتے ہیں کلیر کریں جو صحیح ثابت ہوگا لینڈورنرز بھی کر دیجئے اس کو ریوڑا ہے بلکل تو بہت بہت شکریہ اکرم صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا لوگوں کے پاس اپنا میسیج پہنچا ہے آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ مگر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جس طرح ہم یہاں پر آپ کے سامنے آتے ہیں آپ تک ہر بات پہنچاتے ہیں اور آپ کی بات عالی حکام تک پہنچاتے ہیں آپ لائک کرنے میں بلکل کنجوسی کرتے ہیں آج یار لائک کر دو کم سے کم بارہ وچھ آپ کو مل گیا کل آپ کو ملے گا جو آپ کا منیموم ویجز بھی ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو آنے والے ٹائم میں بہت بہت شکریہ اکرم صاحب آپ کا جاتے 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 ایک سوال ان لوگوں سے جو یہ کومنٹ کرتے ہیں دیکھئے آپ اگر اپنے ہی ٹانگیں کٹنا شروع کر دوگے تو پھر ہوگا کیا سوال نہ اٹھائیں آپ ایک حوصلہ بنائیں دیکھئے اگر کسی کو مجھ بے اعتمار نہیں ہے تو سامنے آئے تو آکے وہ اس کو لڑے اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے سب کو بتایا کون کیا ہے جہزا ہمیں اس میں حمد دکھانے کی ضرورت ہے اگر کوئی میڈیا جیسے آپ ہیں اگر آپ کسی کی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں مس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے پرفیٹ نہیں ہوتا ہے انسان بجلی دنوں میں نے ہی جو بارہ وچر کا معاملہ تھا کہ باب حسین ملک جی نے اس پہ اچھا مطلب ہماری مدد کی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں جب مو میں تھا تو جب بھی میں سکتیٹ جاتا تھا کہیں پہ بھی جاتا تھا تو وہ میرے ساتھ ہوتی تھے اور ہر جگہ جاتے تھے میرے ساتھ لہٰذا ان کا بھی رول رہا ہے اس میں اگر میں نے ہی انفارمیشن دے دی پچھلے دنوں پانچ چھے آٹھ دن پہلے کہ یہ بارہ ور کا رائیڈر ختم ہو چکا ہے سب لینڈ ڈونرز پہ اور ڈیلی ویجز پہ تو بہت سارے لڑکوں نے اوبجیکشن کیجئے آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہ کہتے تھے اب وہ خود بھی اس پہ مطلب کانفیڈنٹ کانفیڈنٹ نہیں تھے وہ ہی دے دیتے سٹیٹیٹمنٹ لیکن نہیں دے پائے ہم نے جب دیا تو اوبجیکشن کی لیکن اب جب کل چٹھی آئی تو سب لے کر چٹھی کو مطلب آگے فورٹ سٹیٹ فورٹ سٹیٹ کر کے چاٹ رہے ہیں بلکل کیا فائدہ ان چیزوں کا اگر آپ کو پتا ہی نہیں اگر آپ کو پتا ہے تو اس سے قبل از وقت دے دیجئے نا سٹیٹمنٹ بلکل میں نے سٹیٹمنٹ دے دیا اپنے فیس بک لائیو اس میں دے دیا پوشٹ دے دیا کہ کچھ دنوں تا کہ اس کی چٹھی بھی سامنے آ جائے شاید شاید میں نے بھی ایک مہنے پہلے ریلیز کیا تھا اور میرے اوپر بھی بہت ساری چھیٹے اڑی تھی اس کے اور یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری ٹانگیں کاٹنے کی کوشش نہ کریں ہمارا مسئلہ حال ہوگا تو آپ ایسے بور رہے ہیں میں نے بھی اس چیز کے اوپر ایک مہنے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا دیکھئے میں اس چیز کو اگری نہیں کرتا ہوں جہاں تک آپ کا معاملہ ہے تو آپ اگر کہیں نہ کہیں کسی مطلب میں بھی کہیں آپ سے کبھی کبھی اگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ جب آپ بہت سارے لوگوں کی بات کرتے ہو کیونکہ ہماری بات الگ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کسی کی بات کرتے ہیں تو کرتے تو ہے نا ٹانگیں کیسے کاٹ رہے ہیں آپ آپ تو بات ہی کرتے ہیں نا ان کی کہیں نہ کہیں آگے بات تو رکھتے ہیں آپ لہذا میں اس چیز کو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا میری میسیج ہے ان سے کیا ایسا نہ کریں اگر آپ کا کہیں کام کوئی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کاٹنے کی کوشش نہ کریں کریڈٹ آپ لیں کوئی بھی لیں ہمیں کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اتاعت کی ضرورت بلکل اچھے اور برے میں تمیز رکھیں کم سے کم بلکل اور جن لوگوں نے کبھی کام کیا ہے کبھی ان کا بھی نام لے لیا کریں کنجوسی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کنجوسی سے کام نہ لے لائک کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں بلکل بہت بہت شکریہ اکرم صاحب ہمارے ساتھ لائیو جڑنے کے لئے آج جو ہمارے ساتھ ہے اکرم صاحب تھی لینڈ ڈونر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جو کہ رامبند سے تعلق رکھتے ہیں کشمیر سے کلگام تو کلگام سے تعلق رکھتے ہیں تو بڑے خوشمزازی سے آج ہماری بات ہوئی یہاں پر کوئی شور نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھا آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اسی طرح ہم بھی محنت کرتے رہیں گے اور آپ بھی محنت کرتے رہیے ایک ساتھ رہیے ایک جھٹ رہیے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو تمام جو آپ کے حصے کی کرتے ہیں کشمیر سے ان لوگوں کے ساتھ بھی ملنا کشمیر میں ہوگا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا آکرم صاحب ہمارے ساتھ جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو